موسیقی ہمارے نبی ہمارے سرکار صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بعض افراد کی طرف سے جو کہ بالکل گندی کے اعتبار سے شمار میں نہیں آتے لیکن بعض افراد نفرت بھری بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کمیونٹیز میں اور ہندوستان کے جو بہترین ماحول ہے محبت اور پیار اور رحمہ آنگی کا ماحول ہے وہ ڈسٹرگ ہوتا ہے تو اس کے حلال ایک مشن کے طور پر ہم جب ہے شروع کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح سے تھی اس کو سیکھنا اور سیکھانا یہ ایک مشن شروع کر رہے ہیں اس کا جو کتاب ہے اصل ہمارے ہاتھ میں اریل اسکیچ اف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اریل اسکیچ اف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ کس طرح ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ کس طرح ہوتا بڑوں کے ساتھ کیسے ہوتے چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہوتے مسلم کے ساتھ کیسے ہوتے غیر مسلم کے ساتھ کس طرح آپ کا بیہویر ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ آپ کا غیر انسان ہے جانوروں کے ساتھ درختوں کے لئے آپ کے کس طرح کی تعلیمات ہیں یہ نہایت مختصر کتاب ہے ہمارا پرورام ہے نبیتان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو بہت زیادہ ہے بہت بڑی ہے لیکن ہمارا مشن یہ کیونکہ بڑے پیمانے پر پھیلانا ہے اس لئے اس مختصر اور بہت بھی پرمغز کتاب کو ہم نے چنا آئے اور ارادہ کیا ہے کہ یہ ہم مسلم بچوں کو بھی اس میں خوب طریقے سے سمجھائیں گے جو مسلم بچے اسلام کی محبت میں اور سرکار کی محبت میں لیکن غلطی سے وہ اسلام کے فلاف طریقہ اپنا لے دیں ان کو اس راہ سے بچانے کے لئے صحیح اور حکمت اور پرسکون لئے ان کو نبی عبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے ایجوکیٹ کرانے کا پروگرام ہے ساتھی ساتھ جو ہے ہم اپنے ہم وطن بھائیوں میں جو لیک آف نولیج کی وجہ سے ان تک تعالیم انفورمیشن صحیح طریق سے نہیں پہنچنے کی وجہ سے ان کو غلط اطلاع مل جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ غلط پہمی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم نے ایک پروجیکٹ بنائے کہ انگلیش کتاب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بعلق یہ کتاب ہم اریلیس کے جو پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا تلگو ورجن ہم طبع کروائے ہیں جو بڑے پیمانے پر ہم طبع کرائیں گے اور اپنے ہم وطن بھائیوں کو پہنچائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ حقیقت میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا تلگو ورجن ہم انتباع کروا ہے جو بڑے پیمانے پر ہم انتباع کرائیں گے اور اپنے ہم وطن بھائیوں کو پہنچائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ حقیقت میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک کی اس طرح سے تھی اور یہ کتاب کی مترکن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سید مددر حسن آپ نے اس کتاب کو تیلگو میں ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ یہ ایک مشن ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تین مہینے کا یہ پروجیکٹ ہے تین مہینے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور ہمارے شہر حیدرباد ہمارے عظیم شہر حیدرباد اور دیگر ازلا میں اس کتاب کو انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے مسلم بچوں کے لیے ہم ورک شاپس رکھیں گے سیمینارز رکھیں گے اور پروگرامز کریں گے ان کو نبی کی سیرت سے واقع کیا جائے گا ان کو سکھایا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم وطن بھائیوں کو انشاءاللہ ہم تعالی یہ چیز پہنچائے بھی جائے گی اور ہمارا مقصد جیسے کہ میں بتایا ہمارا مقصد ہے غلط فرمیوں اور لیک آف نالج کی وجہ سے جو نفرتیں آ رہی ہیں وہ نفرتوں کا خاتمہ کرنا نبی کی اصل سیرت اور اصل تعلیم کو پہنچا کر یہ ہمارا مقصد ہے سیتنا سکھانا اور یہ مشن کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں 24 سٹمبر 24 سٹمبر ہنتے کے روز سے انشاءاللہ ریٹ روز فنکشن ہال میں نماز مغرب کے بعد سات بجے سے ایک فنکشن شروع ہوگا دو اٹھائی گھنٹے کا فنکشن ہوگا جو نماز مغرب کی فوراً بات شروع ہوگا وہاں سے یہ مشن کا آغاز ہوگا شہر کے مشہور سکولرز اور بڑے علماء انشاءاللہ وطالہ اس میں تشریف لائیں گے پروگرام کی صدارت سید محمد اولیہ حسینی مرتوزہ پاشا صاحب فرمائیں گے آپ صدارت کریں گے علی جناب مولانا سید آدھ رسول حسنین پاشا قادری صاحب دامت برٹا تمہ آپ اس پروگرام کی نگرانی کریں گے آپ ادارے خطیب دکن کے چیئرمن بھی ہیں انشاءاللہ پہلہ آپ اس کی نگرانی کریں گے اور انشاءاللہ سید اخنط پاشا قادری آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے محتمد عمومی اور دیگر اکابر علماء مولانا آزاد ینیورسٹی سے ڈاکٹر علی مشرف جائزی صاحب معلوماء منحاج قادری صاحب اور اکابر اسکولرز آئیں گے وہاں سے اس مشن کا شروع ہوگا انشاءاللہ اکٹوبر نومبر بسمبر تین مہینے یہ مشن ہم چلائیں گے اور مسلم بچوں کو بھی سیرت سے واقف کرائیں گے اور انشاءاللہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ پہنچائیں گے